آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ حضرت کا انداز کیا تھا سوچنے کا وظیفہ ہونے تک ان کے ساری چھتیاں تبلیغ میں ہوتی تھیں ٹوچر تھے وہ ٹوچر ہوں کو اپسار دو مہینے کی چھتیاں ہوتی ہیں ان کے یہ دو مہینے اکثر بلکہ ہمارے علم کے متاظر ہمیشہ تبلیغ میں لگتی تھیں وظیفے کے بعد مشیخت کا کام بڑھ گیا تھا صحت بھی جواب دے رہی تھے اور پیدر یماتر میں جانے کا ارزان دیا رہا تھا والی صاحب اکثر والی صاحب کے تبلیغ کے انداز میں دو باتیں بہت عجیب تھیں ایک تو یہ ہے کہ جن بندوں تک عام انسان نہیں پہنچتے یا ان کو قابل توجہ نہیں سمجھتے ان تک جانا یا جن تک رسائی آسان نہیں ہیں ان تک جانا ایک ان کا خاص انداز تھے دوسرے یہ ہے کہ جن سے کسی کسان کی نفع کی امید نہ ہو ان تک جانا کوئی حیثیت میں نہیں کوئی مال میں کوئی پوزیشن میں کوئی پیسہ میں کوئی دولت میں کھانا کھلانے تک رہا جانا ایسان کیوں پر جانا تبلیغ میں یہ دو چیزوں حضرت جب ان کے ساتھ انداز میں لگائے ہوئے ساتھی ہیں ان کا بیان میں بتائے گئے روٹیاں اپنے ساتھ رکھ لیتے تھے روٹی رکھے رکھے شک جاتی ہے پانی میں دو گئے اور کھا لیا خطر پھر شکتا ہے اور یہ پانی میں دو گئے کہ روٹی کھانے کا ان کا انداز ان کے مرید ان کو ان میں بھی تھا یعنی ان کے مرید ان کے پاس جب جاتے تھے تو بھی تھا زیادہ تر غریب لوگوں کو مرید بناتے تھے بیت کرتے تھے ایسی دیار کی لوگوں کو اب یہ کوئی آیا تو اس کو نہیں کیا اچھی بات نہیں ہے یہ فوکس ہوئے تھا وہ جو اس کے تھے اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو ڈھوکہ نہ ہو ہادیہ نہیں لیتے تھے شروع میں وزیفہ ہمیں تک کبھی ہادیہ نہیں لیا وزیفہ کے بعد بھی رہتار سے ہادیہ نہیں لیتے تھے پھر آخر میں لینے بھی لگے تھے پھر ہم لوگوں نے بھی کہا ہمارے مینے بھی کہا تھا یہ طریقہ ناشکری میں نہ آجائے کہ اب مانگ رہے ہیں کچھ میں کوئی آدمی چارہ محبت سے دے رہا تھا پھر اس میں اعتراض پھر خاموش ہونے لگے تھے تبلیغ کے پر ان کی نظر دیکھیں کتنی پیاری ہیں عالم غیب سے ہوتا ہے یہ کار تبلیغ جھن جاتے ہیں ملک سن کے ستارے تبلیغ ستار جو ہے شاہری کا جو گتار ہوتا ہے گتار اس میں کہتے ہیں مجھے کے زمانے میں یہ تبلیغ کا کام ہے اس میں کوئی چیز غیبی برور ہے انسین ہے اس کے معاملہ بہت سے چیزوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیس سال سے چل رہی ہے اس میں ہوتا ہے کہ ہر آدم اپنا بخط گزار کے خط واپس جائنے لگتا ہے دوسرا جائن ہو جاتا اس میں چار مینے کی تبلیغمات رہتی ہو اور تیس سال سے بسکنات نہیں ہوتا اس میں جو لوگ شرکت کرتے ہیں ان کو تو اتنی زیادہ 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 ہوتی ہیں سر پیار سے وہ بتا نہیں سکتا ہے انہیں میں سے ہمارے قریبی دوست کا یاقعہ ہے نعم نیلنگا حصلحت نمطی الحی لا یؤمن والی الفتنہ زندے پر فتنے کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا جمعات گزر رہی تھی بہت دور دشوار گزار پہار یوں سے اور بے ہاتھوں سے کھانے کا نظم نہیں کینے کا نظم نہیں سامانے سفر ساتھ میں تھا پیسے نہیں ٹھے ساتھی ہوں گے پاس بستی میں پہنچے ہیں تو ایک صاحب توش آفشہ لے کے زبودہ حاضر ہوگی جمعات میں دے ساتھ میں نے کہا فلاں نام سے صاحب کون ہے کہ نگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آنکھا آپ کا نام اور آپ کی صورت بتا جگہا کہ یہ جماعت میں یہ افراد ہیں ان کو کھانا چھلاو یہ لوگ نہیں کھایا ہے کسی تک اس حاضر زندہ ہے جن کے حاضر سے شاید بڑی عبریاں ہیں اس میں مانوی طوپر اور اس کا اثر بتاتا ہے کہ اس کا تعلق ہے کچھ وائب سے وہ یہ ہے کہ صدیوں میں آپ کو عالمی پر ان مانے پر اجتماعیت کے ساتھ ایسی کی نظر نہیں ہیں انفرادی نظریں گے ایک شیخ ہے اس کا ایک حلقہ ہے یہ بڑا شیخ ہے اس کا چھوٹا شیخ ہے ایک مدرسہ ہے اس کا ایک حلقہ ہے ایک ارگنیزشن ہے ایک تنظیم جماعت ہے اس کا ایک حلقہ ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں ایک نام کی جماعت دو جگہ ہے تو الگ الگ ہے اس کی ایک افقار الگ ہیں ترد کام الگ ہے سب الگ ہے جیسے مثلا جماعت اسلامی لے لے فرق کرو ہم تقرد اس کو صحیح ہی نہیں مانتے غلط بنیادوں پر جو چیز ہوتی ہے وہ سرعیہ تک بھی جہتا غلطی ہوتی ہے تیری ہی نہیں ٹھڑ دی آپ دوائر کی ہی تو اس کو سرعیہ تک بھی اٹھائیں گے تو دوائر تیری اٹھتا رہتی ہے اس کی بنیادیں غلط ہیں ہمارے حساب سے ہمارے حساب سے مرار علماء کے حساب سے ہم کون سے پڑی کے پڑی کا شروع علماء کی بات نقل کرتے ہیں ان کے حساب سے یہ انتہائی فتنے والی ایک گمرہ جمعات ہیں اس پر حضر شیخ الہبیز معضی طریقہ صاحب کی کتاب ہے پوری کہ یہ برا فتنہ ہے اور بہت سے لوگوں کی کتاب ہیں اس کے ذریعے سے شیعہیت کو پھیلاؤ بہت ہوا اس میں شیعہیت پھیلیا کر دیں تو کچھ اگر نہیں کہ اس کے پیچھے شیعوں کا ہاتھ ہو جو سننو بن کر شیعہیت پھیلانے کا عظام کر رہے ہیں مہجب یہ بھارت انڈیا میں جو جماعت اسلامی ہے وہ الگ ملے گی پاکستان کی جماعت اسلامی ہے وہ الگ ملے گی بن عدد میں جو جماعت اسلامی ہے وہ الگ ملے گی جبکہ ان کے اثرات کیا ہے کام کیا ہے اس سے بہت نہیں ہوتا تھا لیکن تقلیقی جماعت واحد وہ جماعت ہے کہ مشرق، مغرب، شمال، یونو، انڈیا، پاکستان، منگرادر عرب، اجام، سردان، سومالیا، ملیشیا، تھائلین، انڈونیشیا، سری لنکا، سرشیا، چائنہ، تر کوئی جگہ میں آپ کو کچھ فرق نہیں ملیں گا علمی پیمانے کی واحد جماعت، واحد امیر انہوں پاکستان کا امیر اعلق ہے جماعت اسلامی میں ہندوٹان کا الگ ہے، بنگرادر اسلامی میں جماعت کا الگ ہے ان کا امیر واحد ہے جماعت کے قام میں پاکستان کا امیر، بنگرادر اسلامی میں اعلق نہیں ہے مقامی دن میں دے رہے ہو ہم یہ تو ان کا عدوی ہے یہ نظام دنی سے منع علمی نبی نے فرمایا ہے کہ نزاج بنانا اصل ہوتا ہے سب سے قریب ترین صحابہ والے انداز نزاج بنانے کا کام تبلیغی جماعت سے ہوتا ہے یہ ان کی تصمیف میں یہ بات ہے ان کے توجھ کے انداز، ان کے تردے زندگی، ان کا والا فکر، ان کا والا خیال دے نا ملتا ہوا، مناسبت پیدا کرنے والا اس کی طرح اشارہ ہے سب سے عالم غیب سے ہوتا ہے یہ کار تبلیغ، اس نے غیبی مددوں ہیں جھون جاتے ہیں ملک سن کے ستارے تبلیغ اپنی نظروں میں کوئی اور عمل رہ نہ سکا جس کو بڑا جانک کہا جائے واہ کیا بات ہے تجھ میں بھی نگارے تبلیغ رحمتِ حق اسے آغوش میں لے لیتی ہے دورتا ہے طرف حق، طرف حق جو سوارے تبلیغ تبلیغ کا سوار جو حق کی طرف دورتا ہے تو رحمتِ حق اس کو آغوش میں لے لیتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا خصوصی فلو خصوصی ان کی چادر جو ہوتی ہے نا وہ دینی رجحان سے تعبیر ہوتی ہے دینی رجحان جو ہے وہ اللہ پاکی رحمت کا خاص خاص چادر والا حصہ ہے مزاج میں بجائے دنیا کے دین آنا، مزاج میں بجائے دنیا کے آخرت کی طرح آنا مزاج میں بجائے مخلوق کے خالق کو ارادی کرنے کا جذبہ آنا مزاج میں سوائے دنیا بھی لگتا ہے مگرہ کے جنت اور جہانم کے بارے میں فکر آنا رحمتِ حق کا بہا خاص حصہ ہوتا ہے کونپلیں پھوٹ کریں، پاتھ ہلے، پھول کھلے، دیکھنا ہو تو چلو ساتھ بہار تبلیغ جب سے راست جاتے ہیں نازمات میں، تب اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں، کسی کسی کھیروں میں، کسی کسی بیہات میں، کسی کسی جو پرپکٹیوں میں، کسی کسی غیر تعلوم یافتہ علاقوں میں، اور کسی کسی غربت اور افلاس اور محنت کشت طبقے میں، ایک عجیب و غریب قسم کا اندازہ آپ کو ان لوگوں میں ملے گا جو البستی میں ہیں اور تبلیغ سے لگے گا۔ جو بھی سفر کرتا ہے اس کو اس پر مشاہدہ ہوتا ہے۔ کونپل کہتے ہیں کسی درخت کے یہ بوٹے نکلتے ہیں، نیا پتہ نکلنے کے لیے جو حصہ نکلتا ہے۔ اور پھر کہ بہار ہیں نمازوں میں، روزوں میں، زکاة میں، سنت میں، داریوں میں، کرتے کا جنہ میں، اس میں، کونپلیں ٹھوٹ پڑیں، پات ہیلے، پتہ ہیلے، ہیلے لگے، خون کلے، دیکھنا ہو تو چلے ساتھ بہار تبلیغ۔ خدمتے خلق کے انداز بہت سے بہت سے بہت سے، مخلوق کے خدمات غریبوں کے کانا اکتلانا، دواؤں کے لگے، دواؤں کے لگے فاہ مقرر کرنا، مفت دوائیں تقسیم کرنا، دواؤں خانے بنا دینا، خدمتے خلق تو شبہ رکھتے ہیں، رکھے بھی انتفیر رکھتے ہیں، مرسی کی پیشن ہے، وہاں کی پیشن ہے۔ خدمتے خلق کے انداز بہت سے بہت سے بہت سے سب سے ہونچا جسے پایا وہ ہے کارے تبلیغ۔ سب سے ہونچا جسے پایا وہ ہے کارے تبلیغ۔ کیونکہ اصل خدمت مخلوق کی یہ ہے کہ اس مخلوق کا اس کے خالق سے جوڑ ہو جائے۔ اور اصل یہ ہے کہ اس کے آخرت بچ جائے۔ دنیا بچ جائے تو اچھا ہے، نہ بچے تو کوئی پر رہنے، مگر آخرت بچے۔ اصل خدمت یہ ہے کہ وہ جہانم سے بچ جائے۔ فعل پاتنی یہی ہے۔ کام کا وقت ہے یہ۔ اور یہی وقت کا کام ہے۔ بہت سمجھنے والی بات ہے۔ کام کا وقت ہے یہ۔ اور یہی وقت کا کام ہے۔ کیونکہ یہ نہیں ہے تو آپ دین کی دوسری بنوادوں کو اٹھانے کی امت مسلمہ متعاملی نہیں ہے۔ آپ دینی مدلسہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں۔ کام قائم کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی تبلیو والے ہیں۔ وہ اپنے بچے سے سکتے ہیں۔ مسلم بنانا چاہ رہے ہیں آپ۔ کام بنا سکتے ہیں۔ مدلسہ قائم کر سکتے ہیں۔ کام قائم کر سکتے ہیں۔ کام قائم کر سکتے ہیں۔ یہ جنگی ضرورتیں جو پیش آتی ہیں۔ ان کے لئے کام کرنے والے کچھ لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ وہ ایک الگ چیز ہے۔ اور مسجد بنانے کا مسئلہ پیش آ رہے ہیں تو مجید کے حاصل کچھ آدمی چاہیے۔ مدلسہ بنانے کا وقت آ رہے ہیں تو مدلسہ کو کچھ آدمی چاہیے۔ اس کے فیننس کے حاصل بھی کچھ چاہیے۔ اس کے تعلیمی نظم کے حاصل بھی کچھ چاہیے۔ میں اور بحضی کے مجموعی امت میں، امیمیت کے ساتھ میں دینی رجحان پیدا کرنے کے واسے، کون وقت کا کام کیا ہے۔ دوسرا ارگنیزشن کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو ٹاپیکس ہوتے ہیں۔ جو گفتگو ہوتی ہے، جو مرتبہ توجہ ہوتی ہے، وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس سے آدمی کی، آدمی کے ذاتی ذوق اور دین بننے کا کوئی تعلق نہیں رہتا جاتا۔ یہ مقتل کی بات اب ہوتی ہے۔ مجالیم ہونے کسی جگہ پر، وہاں سے لوگوں کی مدد کرنا ہے، سیلاد آگا ہے کسی جگہ پر، وہاں سے لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ کوئی سیاسی تنظیم ہے، اس کو اپنے کام کرنے ہیں۔ خدمت کے خلق تشربے ہیں، ان میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ یہ کاموں کی نویت کا اندار یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو پہلے سے تیار ہو چکا ہو، اس کو یہ دauپ Tchef دونے کیingt ہیں۔ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ تقالی ہے، یہ تقالی ہے۔ یہ تقالی ہے، یہ تقالی ہے۔ عدمی تنیار ہونے کا جو کام ہے وہ ان ارگنائزیشنز میں اس سے کیا بحث ہے اس کی فکر اس کا دھیان اس کی توجہ اس کی تربیت اس کا ترسیہ اس کی سوچ اس کی چاہت اس کا جذبہ یہ دوسرے کاموں میں اس میں یہ ہے خاص فرق آدمی کو پرپیر کرنا تنیار کرنا کام کا وقت ہے یہ اور یہی وقت کا کام اپنے اوقات ہوں سارے تبلیغ سرکلوں بندوں سے دوڑک کا دھوان دیر ہوا گھج گیا راہ کے چلتوں میں ہوبارے تبلیغ ہوبارے تبلیغ آتا ہے اللہ کے راتے ہیں ہوبار آتا ہے تو دوڑک کا دھوان دیر ہوتا ہے سرکلوں بندوں سے دوڑک کا دھوان دور ہوا گھج گیا راہ کے چلتوں میں ہوبارے تبلیغ یوں تو ہیں دوست اس عالم میں ہزارے لیکن بے غرہ مخلص و پردد ہے یارے تبلیغ تبلیغ کا جو دوت ہوتا ہے وہ تبلیغ کیا آتی ہوتا ہوتا ہے میں نبی کے نور میں امامت کرتا تھا تھوڑا سکرہ ادھر ادھر میں دکھا مدرس میں تو وہاں سے مسلحہ سلال نہیں کرتا تھا سلال نہیں کرتا تھا آپ آئیرت کریں یہ تو ہیں دوست اس عالم میں ہزاروں لیکن بے غرد وہ وجہ اس کی وہ نہیں ہے مطلب یہ کہ تو بیتربیتی کی وجہ ہے علم کی کمی کی وجہ ہے فہم کی کمی کی وجہ ہے میں کہ ہوتا یہ ہے کہ یارے تبلیغ جو ہوتا ہے بے تبلیغ کا جو دوت ہوتا ہے وہ آخر میں چاہے تھوڑا بھوست سیاست کا شکار ہو جائے اپنے اقترائی مراحل میں انتہائی بے غرد ہوتا ہے مخلص ہوتا ہے اب حدشت کے حد مفادہ تواب اتا ہو جاتے ہیں تو پھر امراض آ جاتی ہیں بے غرد مخلص و کردد ہے یارے تبلیغ کام کی وساط و گہرائی یہ اللہ اللہ کام کی وساط و گہرائی یہ اللہ اللہ صوفیہ اور ہیں وزارہ بھی شکارے تبلیغ منسٹرس وزارہ بغیر رمیر تجار فندان عرد والے ایڈوکیٹڈ شد متاثر راج ایک خاص غلام اس میں نظر آتا ہے غلام واری صاحب کا تخلص یہ ہے نام بھی ہے راج ایک خاص غلام اس میں نظر آتا ہے عرش عاظم ان کو ہلاتا ہے یہ تارے تبلیغ یہ میں نے اصلاح سے ذکر کیا پردی آئے پان میں آئے کہ تبلیغ کے ہمارے اقابد کی وابستگی کیسی ہے تو جو سلسلے میں داخل ہیں ان کو بھی تبلیغ سے اپنی وابستگی رکھنی چاہیے اپنی استطاعات کی بقدر یہ نہیں کہ اپنی وابستگی ادھر گر کا کام مل گیا ہے منیج کرنا پڑے گا تو اسا تبلیغ کے کام ہوتا ہے منیج کرنا پڑے گا اور یہ کی بلکل بیتال لکھوں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہر طور پہ رہا ان کو لے لگے نصیحت ہے میں یہ بات ہے کہ تبلیغ کے کام نہیں لگے رہے داخل ہونے آلہ ادھر آتا اور ان کی نصیحتوں میں تعلیمات میں یہ داد دو ہے کہ فضائل اعمال کے تعلیم میں برابر شرک ہوا کریں اور تعلیم گر میں کیا کریں تو اصل ہوئے ہے کہ کسی کام میں لگنے کے بعد میں مشکل ہوتا ہے ضرور اپنا روح بہتا ضرف رکھنا لیکن سلسلے کی جو خصوصیات ہیں وہ باقی رہنی چاہیے ہمارے اپنے شوالی سار انقلالے کے سلسلے کی خصوصیت میں یہ بات ہے کہ دعوت کے کام سے اس کا غیرہ تعلق ہے اس لئے ساتھیوں میں دعوت کی کام کے بارے میں مصبت سوچ ہونا اور عملی حصہ بھی لینے کی عادت رہنا ٹھوٹ ٹھوٹ ہے مصروفیت کی اعتراف اور نویت کی اعتراف سے آدمی بہت زیادہ وابستگی نہیں رکھ سکتا ہے جو سے خالص تعلق میں لگا ہوا وابستگی رکھ سکتا ہے ہوتا ہی ہے کہ اس کا ارجم بڑھوں پہ آتا ہے جو اس علسلہ میں داخل ہوتا ہے تبلغ چھو جاتا ہے عام توپر یہ شکایت ارے بھائی مشاہقین کے پاس جائے تو تبلغ سل جاتی اور بعض لوگوں کے لئے یہ بات ان کی ایمانیات میں داخل ہوگئے تو ہے میں بلتا احصہ ہی ہے لہذا خوم کو بچانا ضروری ہے لہذا اس کے بات مت جاؤ اس کے محشل میں مت رہو اس کے ساتھ مت بیٹھ اس کے فات مت تکلو جماعت میں مدر کے ہو دیں گے دنیا کچھ بھی بولتی رہے ہمیں اپنا کرنا ہمارے بڑے محشل کام سے وابت رہے ہیں ہمیں بھی تبلغ محفقت کے ہوائے میں چلتی ہیں مخالفت کی بھی چلتی ہیں لوگ نہیں چاہتے آپ کو آپ سے مشوران لیتے آپ کو فروگرام میں صدار میں بناتے آپ کو اجنبی سمجھتے ہیں ہمیں ان کے لئے کرنا ہی نہیں اللہ کے لئے کرنا ہے ہمارے گھر میں مسجد مسجد کو لگتے ہے بلکل ہمارے جماعتیں آتی ہمارے گھر میں مجھے بولنا نہیں پڑتا کہ جماعت کی نصرت کرنا ہے ہمارے گھر والی کہلہ بیٹی ہے کہ آپ مہربان ہمارے سب جاتی ہے ابھی میں جب گیا تھا تو کئی جماعت آئیں الحمدلللہ تعالی سب کی خدمت کا موقع 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 ایک جماعت آئی تھی ایک علاقہ ایک خاص جو خورات میں مشہور ہیں جا رہے کھاتے بلک تو میں جا کے ان لوگ مناسبت سے جتنا گوش ہو سکتا لائے جاتے پھر ادنے گھر والم سے میں نے کہا کہ جب آئے لوگ تھوڑا پھر خور روتے ہیں معلوم ہے آپ کو روتے مہینے جماعت کے لئے اسی روٹیاں بنا کے بھائی جیتی ایک بھی واپ اتنی ایتی تو مجھو خوب اندازہ ہے یہ انہوں نے کہا اب ایک شوق کی جات بنا ہوئی اور بستوگی کی بات ہے نا بغیر بولوکے اسی روٹیاں قہرت اتنی طرح سے بنا کے بھائی چاوال کے ہمارے ساتھی ماشاءاللہ جماعت میں جاتے رہتے ہیں میں خود میں جاتے رہتا ہوں ہر سال وقت لگتا ہے سبب اللہ کی توفیق سے ساتھیوں کو بہت لگاتے رہنا چاہیئے چلے ٹھوٹے ناغا ہو گئے مدرس کا عزام تھا جماعت آگے ان کے ساتھ بیٹھ گئے محبت سے ان کی بات سن لی ہمت ہو گئی گشت میں حصہ لے لیا سال میں بیٹھ گئے اجنبیت محسوس نہیں ہونا چاہیئے کہ آدمی جماعت سے رابطہ نہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا بتا آپ کو اس کا خاص فائدہ جو میں نے محسوس کیا وہ یہ ہے کہ سال کو بھی ایک ماحول چاہیئے ہوتا گرمی اس کو لگی رہے پہلے دمانے میں لوگوں کی مشغولیتوں کی نویت کچھ ایسی تھی کہ اس میں معافیات اور غفلات اور دوسری چیزوں کا معاول زیادہ لگتا ہوگا نہیں رہتا تھا بندے میں اب اپنے پرانے بڑھوں کو دیکھ لگنا اپنے عمر کے گھروں میں پرانے بڑی بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے اور بھی نہیں ملتا مردوں میں زیادہ زیادہ یہ ملتا کہ داری نہیں رکھتا اب پرانے زمانے میں تو تھا نہیں اب نیا نے گھر میں ٹی وی آیا ہوگا ہے تو کوئی دیکھ لیتے بیٹھ جاتا کوئی ڈراما رامہ دیکھ لیا کوئی نیوز رو سن لی بہت ہی بڑا مطلب یہ کہ اچھا آدمی نہیں یہ پرانے لوگوں کے حساب سے اور کیا بڑا یہ تھے ان میں کیا کرتے تھے شراب کرتے چوری کرتے تھے اور جناہ والا اس میں شراب خانہ میں جا کرتے تھے جوا کلتے تھے ساتھا کرتے تھے موویاں دیکھتے تھے آشرت یہ کرتے تھے وہ لوگ کوئی نہیں کرتے تھے ہمارے ساتھ یہ سیچویشن نہیں صورت ایسی نہیں ہمارے ساتھ ان کے آئے غفلت معصیت دین سے دوری شیطانی ماحول اورویانی ماحول دنیا پرستی مادہ پرستی مال پرستی جا پرستی کا احساب سرکل ہے کہ جذوی غزاد کام نہیں کرتی روحانیت کو یہ بدترے دی اس کو کھا جاتی ہے اس لئے کیا ہے وہ ایسا سرکل مفید ہوتا ہے مشغولیت آدمی کے اوقات اس میں مشغول رہتے ہیں اس لئے بہت بیلنس کے ساتھ اپنے وابستگی ضرور رکھنا چاہیے نماعت کے کام کی مائد دی ہو نسرت دی ہو خدمت ہو سامنے جماعت کا ساتھ یہ چاہتا ہے کہ آپ پورے ہو رہے ہیں اور آپ اپنی مشغولیت کی ہو رہن سکتے کچھ دینی مشغولیت ہیں جو چاہیے داروں اگر آتے وابستگی ہیں کچھ اپنے مشروف دنیا وی کی وجہ سے تو اس کے پاس آپ acceptable نہیں کام ہمارا ہے ہمیں چاہیے ہم ضربت مند ہیں اس کے ہمیں فائدہ ہے اس سے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ نہیں فرمانت پر یہ جو تبلیس کام ہو رہا ہے اس میں میرا بھی شیر ہو جائے میں بھی احتیدار بنوں ٹھوڑاتا جو ہو رہا ہے انہیں شیر بن رہا ہے اس شیر انہیں نہیں ہو جائیں گے ہمارا بھی بن جائیں گا خاص بات یہ کہ آپ کہیں بھی کرو اس کا اثر پورے آرلنگ پہ پھرتا ہے اور یہ جسے آپ کو پہنچتا ہے پورے آرلنگ پہ 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 اثر اپنے کو ملتا ہے یہ ایک یہ کمپنی ہے آپ جتنے بھی شیئر ولڈر ہیں کمپنی میں آپ کا نفع کدھر سے آرہا آپ کو نہیں معلوم ہوتا ہاں کچھ سپلے ہو رہی ہے اور کون 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 سے کتنا بنیفیٹ مل رہا ہے اس کے بنیفیٹ میں سے آپ کا جو بھی پیسنٹیج ہے اپن پرشن ٹو پرشن جو بھی ہے سے پیسے بھی زیادہ ہوتے ہیں عالمی پیمانے کی کمپنی ہے اس میں اپنا شیئر پر جاتا ہے ہمیں نکام فلکر یہاں کام کریں یہاں ملٹی نیشنل کھوم رہتی ہے ملک یہاں ملٹی نیشنل گشت کے اندر دیانا سودانی بھی ہے سومالی بھی عرب بھی ہے اندونیشن بھی بھی پکستانی بھی بھی ہندی بھی سندی بھی پنجاب بھی گجویعط بھی ہے اب وہ جو آدمی متاثر ہوتا اس کے کچھ کچھ اسرات بگرات میں چھوٹا کچھ اسرات پنجاب میں چھوٹا کچھ اسرات مجھوٹا سومال میں چھوٹا چھوڑنگا نہیں چھوڑنگا جب متاثر ہونگا انہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے لیکن اللہم الغعب کو تو پتہ ہے تو اس کا بینفت کہا جائیں گا آپ کو نہیں ملنگا اس کا پلسنٹیج اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہتی زیادہ منصف ہیں اور شکور اور قدردان ہیں کہنے جاتا ہوں دنیا میں پلٹ کے نہیں لکھتا کچھ بیٹر میں راز ایک خاص غلام اس میں نظر آتا ہے یہ اکشی آغم کو ہلاتا ہے یہ کارے تبلیر یہ تارے تبلیر اس لئے میں نے سنا لیا کتاب کھلتے نظر آنے پر کہ ہم کو اپنے بارے میں بھی واضح انداز میں اپنی پالیسی معلوم ہونی چاہیے کہ ہم کیا ہیں ہم کیسا منیج کرنا ہے کیسا لگنا ہے وقت لگانا چاہیے تائم ملے آئے تو توابت وقت دینا چاہیے علم میں بیٹھ جانا چاہیے جماعت آئے تو مطرت کرنی چاہیے خود بھی جو ہے نہ توابت وقت عرض کرنا چاہیے اسے اپنی ذات کو وہ حساب نفع ہے وہ حساب نفع ہے عورتوں کے واضح کے والد صاحب کی ایک نظم ہے بہنوں سے خطاب بلکی اتنی پیاری نظم ہے میں کیا بتاؤں اور ہمارے پر جو ہے شنسلے کا اجتماع ہوتا ہے عورتوں کے لئے خاص طرف اس کو پڑھا بھی جاتا ہے کوئی اچھے ناطقہ سے اب عورتوں کے بہت جمع ہو جاتی ہیں کہتے ہیں ہمارے واضح سے بھی کچھ وجہ تو ہوتا تھا تو خاص ان سے خطاب ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں دل میں ایمان کی دولت کو بٹھاؤ بہنوں سب امیروں سے امیر اپنے کو پاؤ بہنوں ایمان کی دولت اگر دل میں ہے تو سب سے بڑا امیر کون ہے ایمان کی دولت والا ہے اور عورت کو دولت کی خواہش ہوتی ہے جتنے جیلی وغیرہ شاپن وغیرہ کرواتی ہیں کیا چکر ہے تھوڑا جمع ہو جائے تھوڑا جمع ہو جائے کبھی بچے کے نام پہ کبھی بچے کے نام پہ آلانکہ سمبکھ تو دیتے نہیں ہیں اس کا تجربہ ایسا ہو رہا ہے ایسا بول بول کے سب گھر والا جمع کرتے ہیں ہمارے سایہ لوگی جمع کریں اور جب شادی میں بات کرنا ہے تب اس کا خردہ پتا رہے ہیں کہ یہ اتنا فران کو دے دیا وہ آپ کو چکھانا ہے اسے تولے اس کو دے دی ہیں یہ آپ کو دلانا ہے اور یہ دلائے جب خریدے تھے تو بات یہ ہی ہوئی تھی کہ ان کو دینا پڑیں گا ان کو دینا ہے بلکہ لے رہے نا بھے اگر دے دیئے تو پھر اور مجید کہتے ہیں نہیں نہیں وہ تو ہو گیا تھا یہ اتنا میرے پاس دنا ہو گیا تھا اب اس میں سے آپ اتنا نکال کے دینے لگائے لیادہ آپ اتنا دلانا تو بٹھانے کی جو اصل جو دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے چونکہ یہ قیامت اصل قیامت میں کام آنے والی ہیں آخرت میں کام آنے والی ہیں فنہ آنے والی نہیں ہیں دن میں ایمان کی دولت کو بٹھاؤ بہنوں سب امیروں سے امیر اپنے کو پاؤو بہنوں اپنے چہروں پہ ملو روز وضو کا غازہ تن نمازوں کے لباسوں سے سجاؤ بہنوں عورتان کی عادت ہمیشہ لگستک لگانے کی کلوں کو سرکی لگانے کی پاورڈر لگانے کی فیرین لولی لگانے کی عادت ہوتی ہے نا تو ادھر سے ادھر ذہن متوجہ تر رہے ہیں ہمارے اپنے چہروں پہ ملو روز وضو کا غازہ غازہ اسی کو بیٹی کو کہتے ہیں فوڈر وغیرہ کو کہتے ہیں تو روزانہ وضو سے وضو کرنا پابندی سے وضو کرنے کا اعتمام رکھنا نمازوں کے لئے یہ اصل وہ سرینڈیلی ہے وہ اصل فوڈر ہے اصل فلک پالیش ہے جو بھی ہے بارت اپنے چہروں پہ ملو روز وضو کا غازہ تن نمازوں کے لباسوں سے سجا ہو گئے لباس سے سجتی ہے بارت کہ نماز کا لباس اصل لباس ہے یعنی نماز کی پابندی اصل لباس ہے وہ لباس تقویہ جالے کا خیر ہے نا پہنے کانوں میں اطاعت کے کرن پھولوں کو کرن پھول ایک زیور کا نام ہے نا تاپس جو ہوتے نا تاپس ان کو کرن پھول کہتے ہیں پہلے کی دوبان میں اب وہ تاپس میں آگے تاپس میں آگے تو کان میں کونسے کرن پھول پہنے آئے پھول رہے عورت کو کان میں کونسا کرن پھول پہنے چاہیے پہنے کانوں میں اطاعت کے کرن پھولوں کو اطاعت والا کرن پھول ہونے چاہے تھے اطاعت سن کیا ہوتی ہے نا کان سے ہوتی ہے اب یہ سنتا ہے پہلے تو بات مانتا ہے اگر اطاعت اللہ کی ہے اطاعت اللہ کے رسول کی ہے اطاعت شوہر کی ہے پہنوں کانوں میں اطاعت کے کرن پھولوں کو سرمہ آنکھوں میں بصیرت کا لگاؤ گئے ہیں یہ کہ بصیرت ہے بصیرت ہے عام تو پھر آنکھوں کی دین آئے اسے بصیرت کہتے ہیں لیکن جو دین کی جو لگاہ ہوتی ہے اس کی بصیرت کہتے ہیں دین کی فہم دین کی بصیرت انجام دینی انجام دیکھنا اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا ہر کام کرتے ہیں اخت اس چیز کو دیکھنا دیکھنا اس معنی میں سوچنا ہے یہاں پہ کیونکہ بصیرت میں سوچنا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ آنکھوں میں آتا ہے کچھ میں کچھ لگانے کی عادی ہوتی ہیں پہلے خالی جو ہے آنکھ میں سرمہ لگاتے تھے پپوٹے کے اوپر الگ لگاتے ہیں نیچے الگ لگاتے ہیں بالوں کو الگ لگاتے ہیں سرمہ آنکھوں میں بصیرت کے لگاؤ بینا پہنو کانوں میں اتاعت کے کرن پھولوں کو سرمہ آنکھوں میں بصیرت کے لگاؤ بینا عورت کی بال ہوتے ہیں سبالوں میں کنگی کرنی پڑتی ہے تو ذہن متوجہ کر رہے ہیں کہ بالوں میں کنگی اصل کس کی ہونا چاہیے اپنے بالوں میں کرو روز فقہ کی کنگی اپنے بالوں میں کرو روز فقہ کی کنگی روغن علم نبی سرمہ لگاؤ بینا نبی کی علم کا ہے دماغ میں چاہیے جانا چاہیے نبی کا علم جانا چاہیے تو سرمہ تیل لگانا ہوتا ہے تو سرمہ تیل لگانے سے مراد علم دین حاصل کرنا ہے سرمہ اصل علم دین جانے کا ہے علم نبی جانے کا ہے نبی کی بتائے بات اس پر یقین اپنے بالوں میں کرو روز فقہ کی کنگی روغن علم نبی سرمہ لگاؤ بہنوں مانگ سنت کے طریقوں کی نکالو سیدھی گھر کو بیداد کے نشانوں کو مٹاؤ بہنوں خلاف سنت جو کام ہوتا ہے بیدادی ہوتا ہے تابہ عورتوں کا ذہن حصہ ہے کہ بیچ میں سے مانگ نکال دیئے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ قرآن ہی آرہت ہے کول دے یہ عورتوں کا ذہن ہے اس طرح ڈال دینا بات اسے پتی نکال دینا زرہ شان دیکھنا اس میں اور سنت یہ ہے کہ عورتوں کے لئے کی سنت یہی ہے مردوں کے لئے کی سنت یہی ہے اگر بال ہیں تو اس میں مانگ نکالنا چاہیے نہیں نکالنا بھی صحیح نہیں مانگ نکالنا ہے اور وہ منکس بلکل بیچ سے آدھے آدھے کرنا چاہیے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھے آدھے کرتے تھے بہت سے مسائل میں مردوں اور عورتوں میں فرق ہے بہت سے مسائل میں نہیں ہے اس میں نہیں ہے ان کے سر میں بال ہیں تو ان کو بھی بیچ میں سے مانگ نکالنا ہے ان کے سر میں تو بال ہوتے ہی ہیں ان کو بھی بیچ میں سے مانگ نکالنا ہے مانگ سنت کے طریقوں کی نکالو سیدھی گھر سے بیدات کے نشانوں کو مٹاؤ بہنوں ہاتھوں میں کیا پیننا ہے عورت اور اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو تو کیسا ہماملہ ہے نہیں پہنے گی تو رکھے گی ضرور کہ جب بھی فنکشن میں جانا ہو شادی میں جانا ہو تقریب میں جانا ہو پہننا ہے اپنے پاس تو پہن کے رہنا ہی ہوتا ہے اپنے انڈیا پاکستان کی تہذیب میں اگر عورت خالی ہاتھ ہے تو گھر کی بڑی عورتیں بہت ناراض جاتے ہیں اس کا مرد مر گیا کہتے ہیں کیونکہ دیوہ کی شانے ہو یہاں عورتوں کے مزاد میں مردانگیت کا رجحان زیادہ ہوتا ہے تو وہ خالی زیادہ رہنے کو پتن کرتے ہیں ایک آج انگوٹی رنگ ہے تو بہا ہاتھ میں پہنا عورت کی خطوصیت ہے کہ وہ ہاتھ میں پہنے گی کچھ میں کچھ تک کیا پہننا چاہیے پہنو ہاتھوں میں غریبوں کی مدد کے کنگن مدد جو کی جاتی ہے وہ ہاتھ سکھی جاتی ہے تو غریبوں کی مدد یہ ہے کنگن اصل عورت کا پہنو ہاتھوں میں غریبوں کی مدد کے کنگن خدمت خلق کے پازے چڑھاؤ بہنو پازے بہتا ہے زنجید جو چڑھاتے ہیں چاہیں جو پہنے جاتی ہے ساروں کے اندر وہ خدمت خلق کی ہونا چاہیے یہ حصی چیز ہے وہ معنوی چیز ہے یہ دنیاوی چیز ہے وہ اخریوی چیز ہے مخلوق کی خدمت کیلئے چلنا پھر نہ پایا گیا غریبوں کو کھانا کھلانے صدقہ دینے کے لئے ہاتھ پھیلانا پایا گیا تو یہ وہاں کے ذہر ہی ہیں اصل میں پہنو ہاتھوں میں غریبوں کی مدد کے کنگن خدمت خلق کے پازے چڑھاؤ بہنو ہوتوں پہ سرخی کونسی ہونے چاہیے لیویسٹی کونسی لباو بہنو نیک باتوں کی لبوں پہ وہ تمہارے سرخی لبوں پہ سرخی جو ہے نا وہ نیک باتوں کی ہونے چاہیے جہاں ہوتوں کے لئے ایک انداز ہے بہترین تعلیم کا وہاں حضرت والد صاحب کی شاعری دیکھ جائے ان کی تشبیہات دیکھئے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا مزاج ان کا علم کہ ان کے علم اس کا انداز جاتا علم نہیں تیاراں کیوں یعنی جیسے علم ہوتے ہیں کسی مدر سے سے فارغ ہونے والا جو علم ہونے کہتے ہیں وہ اتوجہ نہیں تھے علم تھے یقین اور بہت بہت علم تھے صحبت والے علم تھے بزرگوں سے صحبت اٹھانے والا ایک علم الگ ہوتا ہے خالی علم نہیں ہے ان مدر سے علم نہیں ہے بلکہ بزرگوں کا صحبت یافتہ علم ہے حضرت تھانگر رحمت اللہ علی نے فرمایا ہے کہ بزرگوں کی صحبت یافتہ عالم عام عالم سے مستقلی ہو سکتا ہے مدر سے کے عالم سے مستقلی ہو سکتا ہے مدر سے کا عالم بزرگوں کی صحبت سے مستقلی نہیں ہو سکتا یا حضرت تھانگر کا ملف ہو جائے کیونکہ اس کو غیوری علم اور بہت سے باتیں علم کی بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہو جاتی ہیں پلس تربیت مل جاتی ہے اس کو علم مل جاتا ہے تربیت کا حصہ چھوڑ جاتا ہے یہ اس کا محتاج رہا وہ اس کا محتاج نہیں رہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بات میں اس کا مطلب یہ کہ جو کامل باتیں ہیں اس میں اب باریک مسئلہ ہیں فتوہ لینے کی وہ بات ہے جو زیادت ہیں بعض جس کا ذکر نہیں ہوتا جس سے واقفیت نہیں ہوتی وراست کا مسئلہ ہے صحبت میں کون وراست کی بات سمجھائے گا اس کے اصول دارت کے بات مستقل فن ہے ویسے اپنے تو ظاہر ہے کسی عالم سے ہی مدر لینا پڑتا ہے عالم سے اشتغنائے کلی نہیں ہوتا کبھی بھی تو کہتے ہیں کہ نیک باتوں کی لبوں پہ ہو تمہارے سرخی لیویسٹک لگانے کی اصل چیز یہ ہے کہ عمر بل معروف نیک باتیں ہوں اچھی بات ہو غیبت نہ ہو چوگلی نہ ہو بزبانی نہ ہو گھٹر پٹر تانے تنز تیزنگ ملامت کوس نہ کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے نیک باتوں کی لبوں پہ ہو تمہارے سرخی مہندی ہاتھوں میں سخاوت کی لگاؤ بہن ہاتھ میں جو مہندی عورت کی ہونی چاہیے وہ سخاوت کی ہونی چاہیے یہ سخاوت کی مہندی پورے عالم کو نظر آتی ہے کیا حاتم ہے اس کی کیا سخاوت ہے اس کی مہند کمال چورا کے نہیں اپنے معلومے سے یہ بابوں کو اللہ فاق ویسے دے رہتا ہے بابا مرکت اب ہوت کو بیائیداد مل گئی خود کمال لیے یہ مہندی آئیتہ وزیفہ مخرج کر دیا کہ فتح سے جمع ہو گئے اب ہوتا رہتا ہے گلے میں کیا پہننا چاہیے ذکر کے ہار کو تم اپنے گلے میں ڈالو عام تو پر ذکر میں تصویح ہوتی ہے تصویح گلے میں بھی پہنی جاتی ہے اور ذکر کیا جاتا ہے حلق سے عام تو پر جو کہ گلے کی جگہ ہے یہ مناسبت ہے اس میں ذکر کے ہار کو تم اپنے گلے میں ڈالو پھول چوٹی میں درودوں کی لگاؤ گئے ہمارے پر چوٹی میں پھول وغیرہ لگائے جاتے ہیں ہمارے پاس لگائے جاتے ہیں تازے تازے پھول ملتے ہیں خوشگودہ وہ لیکن پھلتا بھی رہتا ہے پورے مہلے میں بندی میں لے لو پھول لے لو چمپا چمیلی یہ اور وہ فلان فلان یہاں اپنے پاس دہنہ خاری وہ لگاتے ہیں ایک آتے دیکھیں چٹلی کے طائب کے کھلپ سوارا لگا لیتے ہیں پھول کی جگہ پہ کھلپ چوٹی میں بلو آپ پھول چوٹی میں درودوں کی لگاؤ بہنوں اب عورت ہے اس کو سنگار کرنا ہے تو اس کو آئینہ چاہیے مرد چاہیے تو کہہ میں دیکھیں وہ روز قرآن کے آئینے میں خود کو دیکھو روز قرآن کے آئینے میں خود کو دیکھو خوب سنگار کرو خوب سجاؤ بین اتتا سنگار کرنا ہے کرو قرآن کے آئینے میں بیٹھیں ذکر ہے تلاوت ہے فکر ہے طاعت ہے انہیں معروف ہے نہیں انہیں منکر ہے سب کا خیرات ہے نماز ہے روضہ ہے تلاوت ہے روز قرآن کے آئینے میں خود کو دیکھو خوب سنگھار کرو خوب سجاؤ بہنوں سنگھار مت کرو یہ امت کرو تو چڑی جاتی ہے سنگھار کرو مگر کہا کرنا ہے یہ بتانا ہے ہاتھ مولا ہی کے آگے یہ تمہارا پھیلے عامتوں پر دھرگاؤں کا اس کا بہت رواج ہے نا ہمارے طرف عورتیں دھرگاؤں کو بری جاتی ہیں ہندوستان پاکیتان پاکیتان انگلہ دیش میں جاہل یہ حالت بہت زیادہ ہے ہاتھ مولا ہی کے آگے یہ تمہارا پھیلے سر کو مولا ہی کے قدموں پہ جھکاؤ گئے آپ کسی بھی بذرک بڑے بذرک کی مزار پہ چلے جائیں ہندوستان میں مردوں سے زیادہ عورتیں ملیں گی اور مردوں سے زیادہ عورتوں کے پھیلے ملیں گے مردوں زیادہ عورتوں کے ہاتھ کھیلائی دعائیں ملیں گے مردوں سے زیادہ عورتوں کے سجدے ملیں گے بڑے بڑے جتنے مزار ہیں رزق و روضی ہو کے ہو دولت و شادی و صحت رزق و روضی ہو کے ہو دولت و شادی و صحت صرف اللہ کے دربار سے پاؤ بہن ساری چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہو جو مل رہا ہے وہ اللہ ہی سے مل رہا ہے مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے رزق ہو روضی ہو دولت ہو شادی ہو صحت ہو اپنے ماباپ کی خدمت میں نہاں ہے جنت نہاں مانے پوشیدہ چپی ہوئی اپنے ماباپ کی خدمت میں نہاں ہے جنت ہو اگر موقع یہ دولت نہ گوانو بہنو یہ عورت کی ذمہ داری میں نہیں ہے شادی ہونے کے بعد ماباپ کی خدمت جیتے مرد کی ذمہ داری میں ہے بعضی عورتوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں رہتا تو بہت اُلشتی ہیں وہاں رہا سوالات بھی آتے رہتے ہیں عورت تو کسی آلزر کی ہو جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری میں نہیں ہے لیکن موقع مل سکتا ہے کہ شوہر آزامند ہے ماباپ کو اپنے پاس رکھنے پر یا ماباپ کے ساتھ رہنے پر یا اس کے پاس بھیجنے پر یا اللہ نے اس کو مال دیا ہے خدمت کرنے پر یا شوہر علاؤ کر رہا ہے اپنے مال میں سے ان کی خدمت کو ایسی بہت سے شکلیں نکلتی ہیں اپنے ماباپ کی خدمت میں نہاہ جنت ہو اگر موقع یہ دولت نہ گواؤ بہنو حسن اخلاق سے شوہر کو کرو گرویدہ حسن اخلاق سے شوہر کو کرو گرویدہ کسی عامل کے کبھی پاس نہ جاؤ بہنو عام عاملوں کے پاس جانے سے شوہر کو گرویدہ کرانے میں اس کی مصنوع موقع ڈالنے میں لڑائی نہیں ہونا مو بند ہو جانا کبھی ساکھ کا مو بند کبھی میاں کا مو بند پتہ نہیں آج کل میری طرف توجہ نہیں ہے اور جنب وہ نہیں دے رہے ہیں ٹائم نہیں دے رہے ہیں جو پتہ نہیں کدھر ہے کیا ہے اس میں اس چکر میں آکے عورتیں جو ہیں عاملوں کے پاس جاتی ہیں اس میں بہت بیلنس کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح سے عام معاملات میں عورت کو ہو یا مد کو وہ عاملوں کی طرف رجوع نہیں ہونا چاہیے لیکن خاص معاملات میں خاص حالات میں بعض وقت ضرورت پڑھ سکتی ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو علاج بالقرآن کہلاتا ہے اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے بہت محدود پہمانے پر سجدہ ہوتا تو وہ شوہر ہی کو جائز ہوتا سجدہ ہوتا تو وہ شوہر ہی کو جائز ہوتا اپنے شوہر کی یہ عظمت نہ گھتاؤ بہن یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے یہ کانسپ جو ہے یہ ذہنیت جو ہے یہ خالص اسلامی ہے میاں بیوی کے زنوشوئی کے تعلقات میں عظمت ہی کی کمی ہو جاتی ہے ترمی کیونکہ تعلقات کی نویت میں عظمت اور تقدس نہیں ہے ہمیشہ عظمت اور تقدس پاکیدہ ساتھ اتھرے عمال میں ہوتا ہے اس تعلق کے اندر پاکیدگی سفائی سترائی نہیں بلکہ حیوانیت والا انصر پایا جاتا ہے تھوڑا یہ حیوانی تقدس پر ہونے والے امور ہوں جو انجام دیے جاتے ہیں جسمانی تقدس اس میں آکے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو غیروں کو جو ایکویلیسی کا تصور دیولپ ہو رہا ہے ان میں اور برابر ہونے کا ہم بھی برابر کیا ہو جو ہے اسی وجہ سے تو ہو رہا ہے یہ پہلو جائن سے نکل گیا ہے اس کو بتا رہے ہیں سجدہ ہوتا سجدہ ہوتا تو وہ شہر ہی کو جائز ہوتا اپنے شہر اس میں اتنا تو بتا چلا کہ سجدہ نہیں ہے اس کو لیکن اتنا پتا چلا کہ وہ قابل سجدہ ہے اسی زیادہ عظمت اس میں ہے اپنے شہر کی یہ عظمت نگتاؤ بہنوں خود کو شیطان کی آنکھوں میں نہ پڑھنے دو کبھی اپنی آنکھوں کو بھی شیطان سے بچاؤ بہنوں النساء و حبالت الشیطان حلی شریف میں آتا ہے کہ شیطان آارت کے ذریعے سے شیطان تھندہ ڈالتا ہے مرد کو وہ رسی ہے شیطان کی وہ رسی ہے تو اس کی آنکھوں میں پڑھنے دیں گے تو انہیں رسی بنائیں گا انہیں رسی بنا رہا تو اس کیلئے احتمال ہونے کی بات ہے سینما آگ ہے ایمان یہاں جلتا ہے پہلے سینما تھے کھیٹر تھے اب مویز آگئیں ڈیویڈیز آگئیں سینما آگ ہے ایمان یہاں جلتا ہے آگ میں ایسی کبھی آپ نہ جاؤ بہنوں جھوٹ بولو نہ کبھی اور نہ کرو غیبت ہی اپنے بہنوں کو کسی سے نہ لڑاؤ بہنوں لمبی ہے ان کے نظام یہ جب کسی سے ہو ملاقات کرو اس کو سلام بندگی اور یہ آداب مٹاؤ بہنوں یہ ہمارے حضرابادی تحضیب کو خاص طور پر ملہوز اکتے میں لکھا گیا ہوا شہر ہے ہم آپ پہلے حضور نظام کے زمانے میں نوابی دور میں شاہی دور میں سلام کرنا بے عجبی شمار ہوتا تھا آداب بولنا بندگی بولنا ہوتا تھا عورت کو یہ ہے کہ وہ فرشی سلام کرے اور آداب بولے بندگی بولے سلام کیا ہے؟ یہ حالت بہت دور تک جاتی ہے آدمی بند آدھا نہیں ہوتا یہ عام رواج تھا نوابوں کے پاس سب جگہوں پر یہ چیز چلی تھی لیکن ان کے نوابوں میں آپ کوئی ملیں گا دعوت دین بھی دو دعوت دنیا کب تک؟ عام طور پر جب بھی بیٹھتی ہیں تو جس کی دعوت چلتی ہے ایک دوسرے میں وہ کئی کی چلتی ہے یہ برکات نہ سیل آئے یہ پادر نہ سیل آئے یہ کنگر فلان دکان میں اچھے ملتے فلان کے شادی میں یہ پہنکے گئے تھے فلان دکان پر یہ لائے تھے ہر چیز کا سیل آئے ملوں آپ کو یہ دعوت ہی تو ہے اور کیا ہے؟ دعوت دین بھی دو دعوت دنیا کب تک؟ روح کو بھی تو کبھی خوب کھلاو بہنو خوب اپنی دنیا کوئی دنیا بھی کھانا دو لگے؟ روح کو بھی تو خوب کھلاو بہنو زیورِ علم سے بچوں کو سوارو اپنے دین کا علم انہیں خوب پڑھاؤ بہنو سر میں انگریز کے بالوں کو نہ پالو ہرگز اور مشرق کسی چوٹی نہ رکھاؤ بہنو یہ ہمارے ہاں بیواج پایا جاتے تھے اپنی لوری میں نگاؤں کبھی فلمی گیتیں بچوں کو سلانے کے لئے آنٹوں پر اور تک کچھ میں پڑھتی ہیں وہ گیتیں کہلاتی ہیں اپنی لوری میں نگاؤں کبھی فلمی گیتیں نام اللہ کا لوری میں بھی لاؤں بہنو بچہ سوتے سوتے اٹھتے اٹھتے اس کے کان اللہ کے نام سے مانو سو اپنے لوگوں کو جو اللہ سے غافل دیکھو میٹھی باطوں سے انہی راہ پہ لاؤں بہنو یاد آجائے اگر کوئی محمد کا غلام اس کی بخشش کے لئے ہاتھ اٹھاؤں بہنو دھیان سے ذکر کے ساتھ ساتھ اور جیسا کہ ذکر کے بارے میں آپ کو کہا گیا پہلے کہ ذکر جو ہے وہ ذکر کی طور پر ہو ویرد کی طور پر نہ ہو ذکر پڑھنا نہیں ہے ذکر کرنا ہے وہ ایک ایکسرسائید ہے وہ ایک مشک ہے ریاضت ہوئی ایک جو ہمارے عام طور پر سلسلوں میں بتایا جاتا ہے ذکر وہ ریاضت کے طور پر بتایا جاتا ہے اور اس ریاضت کے طور پر کرنے میں اثرات مرتب ہوتے ہیں اب وزن اٹھانا چاہ رہے ہیں آپ پانچ پانچ کلو کے دس دس کلو کے ریاض کے طور پر تو پانچ دس کلو کا جو بھی وزن آپ اٹھا رہے ہیں جم میں یا اپنے گھر کے اس میں تو دس دس کلو کا اٹھائیں گے تو آپ کے مشک کو ریاض ہوں گا لیکن وہ دس دس کلو کے وزن کی اٹھائیں گے وہ اٹھائیں گے ڈمبل وہ ڈمبل کی کاغذ پر جو فوٹو ہے اس کو لے کے یوں یوں کرے تو کیا ہوئیں گا تو دس کلو کا وزن اٹھانا ہے وہ تو ذکر میں جو ضرب چاہیے وہ ضرب ہونا جتنی طاقت چاہیے اتنی طاقت ہونا جتنا جھتکا چاہیے اتنا جھتکا ہونا جتنا جہر چاہیے اتنا جہر ہونا جتنی یکسوی چاہیے اتنی یکسوی ہونا جب ہونا ہے جب ہونا نشخ ہے وہ ایک اس کے اثرات بہت ہوتے ہیں ڈام ٹائم میں بہت اثر پڑتا ہوتا دل کی بند کھلکیاں کھل جاتی ہیں ایک رکاوٹ ایک بندش فیلنگ میں احساس میں سوچ میں جو محسوس ہوتی ہے وہ ذکر کرنے سے کسرت سے ذکر کرنے سے ریاض کے طور پر ذکر کرنے سے وہ کھلتا ہوا معلوم ہوتا ہے بات آگے سے آگے آگے سے آگے آگے سے آگے نکل جاتی ہے کسرت سے ذکر سے دل کے دروازے کھلتے ہیں اور استرفار کی کسرت ہر تعلق کو کسرت استرفار کا اعتمام ضروری ہے ہم سب بے حد گرہگار ہیں گناہ عمد اتپوت ہے کوئی سکنڈ کوئی لمحہ کوئی غاوت کوئی دین کوئی رات کوئی خلوات کوئی جلوت کوئی مصروفیت ہماری ایسی نہیں ہوتی جس میں ہم استرفار کے ضرورت من نہیں ہیں کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی جس میں ہم استرفار کے ضرورت من نہیں ہیں کوئی ذکر رہتا نہیں ہوتا کوئی تلاوت نہیں ہوتی کوئی درود نہیں ہوتا جس میں ہم استرفار کے ضرورت من نہیں ہیں ایک بودھرک کا معامل تھا کہ ایک متえば درود شریف پڑھ کے ایک متبہ استخفار پڑھتے تھے پھر اس لبار ایک درود پڑھ کے پھر استخفار پڑھتے تھے کہ وہ درود میں جو انہیں غلطیاں کیے ہیں اس پر استخفار پھر درود پھر اس درود میں جو غلطیاں ہیں اس پر استخفار چلتے پھرتے احساس کے اعتبار سے فنایت کل آبی نتیجہ استغفار ہے اور استغفار اپنے صحیح مانا کے اعتبار سے فنایت پیدا کرتا ہے خیچ مدانی اپنی ذات سے نفرت اپنے آپ سے نفرت میں تو اتنا پاپی ہوں میں تو اتنا زندہ ہوں میں تو اتنا خراب ہوں اور گناہوں میں اطلاع کا ایک سبب یہ بھی لکھا ہے صوفیہ نے کہ جب آدمی خالق اللہ کا اللہ کے طرف چلنے والا اس فیلنگ سے خالی ہوتا ہے تو اس کے گناہوں میں پوتا دیا جاتا ہے تاکہ اس پر پتا چلے کہ وہ کی تغندہ ہے اس کی گندگی اس پر کھولنے کے لئے تیری گندگی تک پر کھولنا ضروری ہے اس لئے تیرے کوئی گندگی میں ڈالنا ضروری ہے اس کے بغیر تیرے کوئی گندگی دکھنی نہیں دیمی اپنی پلیدی اپنا کمینہ پنی اور اپنی کتافت اور اپنی پستی طلبی اللہ چاہتے ہیں ہم موچائی کے طلبگار ہوں مگر ہماری طبیعت چاہتی ہے پستی کی طلبگار نیچے کی طرف جانے کی تو شخصی طور پر یہ ہے کہ پتھر آپ اچھا رہے گھنے کتابی جیسا نیچے آتا ہے ہمارے جسم کی بھی یہی خصوصیت ہے نفس کی بھی یہی خصوصیت ہے اس میں سے لطیف عمل اٹھنے کے بجائے کثیب چیز پیدا ہو کے اور نیچے کی طرف جانا چاہتی ہے بد اخلاقی کی روح یہ ہے اور خوش اخلاقی اور اچھے اخلاقی روح ہوئے ہیں عالم مثال سے عالم دنیا عالم ناسود سے بہت قریبی مناسبتیں ہیں جب تم سے کہا جارہا اللہ کے راستے میں جاؤ تو تم زمین کی طرف وجل ہوئے چلے جاتے ہو وہ پچھلے والے سے نیچے ہو جا رہے ہیں وَلَوْشِئِنَا لَرَفَعْنَاهُ وَلَوْشِئِنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَاعَ هَوَا ہم چاہتے تو اس کو اٹھاتے لیکن وہ نیچے کی طرف جاتا ہے ایسے آدمی کی حالات سناوا آپ ان کو حدوثات ان کو فرمایا جارا قرآن پر تو وہ نیچے کی طرف جانا کیا ہوتا ہے وَاتَّبَاعَ هَوَا اپنی خواہش کے پیچھے چلا جاتا ہے تو وہ نیچے کی طرف کرنا جاتا ہے چونکہ اس کی خواہش اس کا نفس ہے اور نفس میں اس کی طبیعت کسافت ہے وہ کسافت کی طرف جا رہا ہے اور ہم اس کسافت میں سے جو بخار اٹھتا ہے اس میں جو روحانیت اٹھتی ہے جو نورانیت اٹھتی ہے وہ لے گے ہم اوپر کو کرنا چاہ رہے ہیں اس کو وہ ہونے نہیں دی رہے ہیں یہ مطلب نہیں ہے بات کا اللہ تعالیٰ کرنا چاہ رہا ہی انہیں ہونے نہیں دی رہا ہمارے قدرتے تو باہر نہیں ہو جاتا کہ اگر وہ پسی کی طرف جا رہا ہے تو ہم چھوڑ جاتے ہیں جان دو پسی اس لئے وہ استغفار کی قصرت ہے اپنے گنہگار ہونے کا احساس اس کی شرمندگی لفنایت اپنی کسافت کا احساس سے آئے کچھ بھی نہیں خامقہ ہوں زندگی نکل جاری کام کچھ بھی نہیں ہو رہا جو روحانیت آنی تھی جو نورانیت آنی تھی جو لطافت آنی تھی جو تذکیہ آنا تھا وہ کچھ بھی نہیں وہ خود حالت استغفار کی ہے اور وہ حقیقی استغفار وہ فیلنگ حقیقی استغفار ہے تلفظ جو ہے نا اس کا اظہار خالی وہ احساس استغفار ہے اس احقراب سے اللہ میں ایک بہت خسری ہوتی ہے یہ بندہ اپنے کو تو پہشاندہ کہاں ہیں چونکہ اس احساس میں اللہ کے مقام پہ جاتا ہے وہ اللہ کے مقام پہ اللہ میں آئے ہیں لا الہ الا اللہ اس کو وہاں سے جوڑت ہوں ایک میری عادت ہے وہ زبان میں میرے استلاحات رہتی ہیں تھوڑی سی تو میں کونسی بات کہاں سے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں مقام اللہ ہے وہ اور سارے مخلوق مقام اللہ میں ہیں تو پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اس کو اپنا بنانے کے لئے اس کو پاک کرنے کے لئے اس کو ساو کرنے کے لئے یہ خود بھی اس کا طلبگار ہوتا ہے جتنی طلب دل میں آتی ہے اصل میں اس کی اعتبار سے تو چاہت آتی ہے اور مو اللہ کی طرف کرتا ہے بندہ کہ اب آپ ہی کچھ کرنا تو کرنا ادھر سے تو کچھ ہو جیسا نہیں میں تو پار ہو جیسا میں تو بیڑا پار ہو جیسا نہیں میں تو تیرے جیسا نہیں دیکھ رہا ہوں اچھا ایسا سنچتے سنچتے بندہ ستائے بھی کر لیتا خودی اب میں نہیں تیر سکتا شیخ اس کو روکتا ہے اپنے میں تو تیرنے کے جیسا نہیں دیکھ رہا ہوں یہ تو عین معرفت ہے تو تو صحیح مقام پہ ہے تو تو ترقی پہ ہے انہیں بلتا ہے نہیں میں بزرگ بن جانا تھا بنانے میں لہذا یہ سب میں نہیں ہو سکتا کچھ کی لہذا کچھ پر نفض ہو تھا بس بزرگ بنے گی تو ویسا بنے تو بزرگ ہوتا ہوں ویسا ویسا ایسا جم جانے کا ہے وہ وہ تو اپنے مقام کی معرفت تو ہے اس وقت معرفت کی طرف جا رہا ہے ہے نہیں مقام پہ نہیں ہوتا وہ معرفت کی طرف جا رہا ہے وہ تو صحیح ہونے جائے وہاں جا کے کہا استغفار ہے یہ اللہ معافی چاہتا ہوں بس یہ اللہ معافی چاہتا ہوں اب ہمارے پر استغفار کا ترجمہ بھی چونکہ ذہن میں نہیں رہتا تو استغفار پڑے بھی تو کوئی دھیان نہیں ہے اس معنی کا اس مفہوم کا اصل یہ معنی ہے اس احساس کے ساتھ آپ دونوں ہاتھ خیال میں اپنے جوڑ کے یہ بول ہیں کہ اللہ بس معافی چاہتا ہوں اصل استغفار وہ ہے اور وہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوتی ہے بننے پر کہ ہاں انہیں جو بول رہا ہے وہ صحیح ہے ساتھ کے ساتھ بول رہا اور سچ بول رہا ہے سچے کے ساتھ اللہ کی مدد ہے سچے پر اللہ پاک کی رحم ہے سچا نجات پاتا ہے سچا ہی نجات دیتی ہے تو اس احساس کے سچائی میں نجات ہے اس صدق کے مقام پر فِي مَقَعْدِ صِدْقٍ اِنْدَ مَلِيْكِ مُقْتَدِر ہم اپنے مقام پر آ گئے تو ملی کے مقتدر کے پاس میں سیٹ ملنے کی امید ہو جاتی ہے مقادِ صدق میں سچائی کی سیٹ مقاد بیٹنے کی جگہ فِي مَقَعْدِ صِدْقٍ اِنْدَ مَلِيْكِ مُقْتَدِر قدرت والے بادشاہ کے پاس کرسی صدق کی قرب کی رضا کی علایت کی اپنائیت کی عبدیت کی اپنے بندوں میں شامل ہونے کی وہ کرسی مل جاتی ہے جب مقامِ صدق پر ہو فَجْشَا ہو ہے کچھ سمجھ رہا کچھ جھوٹا ہے یہ بولتے ہیں بھئی یہ درخواست ہے کہ پابندی سے ذکر کریں تھوڑا سا کیوں نہیں ہوتا اور استغبار کی کسرت کریں چلتے چھتے اکتے بڑھتے جو معاملات ہیں وہ اپنے جگہ پر عورات کی شکل میں دروش شریف کے عسر قلمے کے قرآن پاکی تلاوت کے وہ معاملات کی بھی ایک حابی ایک عادت ہو جانی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ استغبار کی بھی ایک عادت ہونی چاہیے سباک شان کی اس کے علاوہ دھیان استغفار کے ساتھ رہنا ہے دلتے پڑھتے اٹھتے بڑھتے کیونکہ اس کے رخ روحانیت کی طرف رہتا ہے اور اسے اللہ پاکی رحمت متوجہ ہوتی ہے استغفروا ربکم انہو کان غفارا وہ بڑا معاف کرنے والا ہے بارش نازل کرے گا تو جیسے حصی بارش ہوتی ہے ایسے مانوی بارش ہوتی ہے معلوم سے اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا جیسے حصی مدد ہوتی ہے ایسے ایک مانوی مدد ہوتی ہے اعمال کی توفیق نیکیوں کی توفیق وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِهُ وَبَنِينَ اور کسرتِ استغفار سے روزی میں بھی برکت ہے مال میں بھی برکت ہے اولاد میں بھی برکت ہے مصیبتوں سے نجات و پناہ بھی ہے اور مانوی اعتبار سے کسرتِ استغفار سے اللہ پاکی رحمت کی بارش بھی ہے اور اعمال کی توفیق بھی ہے اور انہار اور باغات صدقِ جاریہ کی ذخیرِ آخرت کی مستقل شکلیں بھی ارے اس کی واسطے لگاتے لے دکان بچارے ہو کچھ ملتا ہی رہے کسی کے پاس باغ ہوں گیا تو مستقل جاریہ ہیں نہر ہے کسی کے پاس تو مستقل چیز نفع کی شکل ہے اس کے پاس تو یہ ہے کہ ذخیرِ آخرت کے واسطے کچھ چیزیں اس کی لئے کر دی جاتی ہیں وَيَجَعَلْ لَكُمْ ذِنَّاتٍ وَيَجَعَلْ لَكُمْ انْحَارًا استغفار کی یہ فائدہ ہیں اب تحرم جو رب کو اعمال کی توفیق دے